السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آج میں آپ نبو کو بتاؤں گا کہ عرفہ یعنی نو زلحجہ کا روزہ کب ہے کتنے تاریخ کو ہے کس دین ہے انگریزی تاریخ کونسی ہوگی دین کونسا ہوگا عرفہ کی روزہ کی فضلت کیا ہے عرفہ کی روزہ کی نیت کیسے کریں گے تو آج کی اس ویڈیو میں اسی تعلق سے جانکاری دوں گا اور آپ لوگ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں تاکہ ساری جانکاری صحیح سے مل سکے اور اگر آپ لوگ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک کو شیئر اور کمنٹ کر دیجئے اور بلائیٹر کو دبا دیجئے تاکہ سب سے پہلے میرا ویڈیو آپ تک پہنچے اور اسی طرح سے میں آپ لوگ کی خدمت کرداروں کیونکہ ایسی بھی ویڈیو میں چینل میں لے کر آتے رہتا ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ یعنی نوز الحجہ کے دین کے روزہ کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی سات سے یہ امید ہے کہ وہ پیچھلے ایک سال اور آنے والے ایک سال کے دناہوں کے لئے کفرہ بن جائے گا اور یہ ایک روایت میں ہے حضور تاہدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زلحجہ کے پہلے دس دینوں کی عبادت تمام دینوں کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے اور ان ایام میں یعنی زلحجہ کے پہلے دس دینوں میں ایک دین کا روزہ پورے سال کے روزوں اور رات کا قیام شبی قدر کے قیام کے برابر ہے ناظرین احادیث میں زلحجہ کے پہلے دس دینوں میں عبادت کرنے کی بڑی فضلت آئی ہے تو لہٰذا ان دینوں میں خوب خوب عبادت و ریاضت کریں اور روزہ رکھیں اور تحجد کی نماز پڑھیں درود کی کسرت کریں قربانی کریں خاص طور پر ناظرین حجہ یعنی عرفہ کے دین روزہ رکھیں اور باقی دین میں بھی روزہ رکھیں گے تو آپ کو سواب ملے گا بہت زیادہ جو ہے اس کی فضلت آئی ہے دس زلحجہ جس دن قربانی کرتے ہیں اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اس دن روزہ رکھنا مناہ ہے حرام ہے اور باقی دین یعنی دس زلحجہ سے پہلے چاند نکل لے تک یعنی ایک زلحجہ سے نو زلحجہ تک جو ہے روزہ رکھیں نو آفیل کی تسرت کریں تو بہت زیادہ جو ہے فضلت کے حامل ہے آپ جو بھی دعا مانگے گے انشاءاللہ جو آرکھو تعالی آپ کی دعا برگاہ الہی میں حبول ہوگی تو دوہزار چوبیس میں نو زلحجہ یعنی یومِ عرفہ کا روزہ کب رکھنا ہے اسے آپ لوگ سمات کر لیجئے پندرے جون سنیچر کا دین گزار کر جو رات آئے گی اس رات میں سہری کھانا ہے اور سولے جون اتوار کے دین مو میں روزہ رہے گا اور نیت کیسے کریں گے دیکھیں نیت دل کے پکہ ارادے کا نام ہے اگر آپ نے دل میں پکہ ارادہ کر لیا کہ میں یومِ عرفہ کا روزہ رکھتا ہوں تو آپ کا روزہ جو ہے ہو جائے گا لیکن دل و زبان سے جو ہے نیت کر لینا یہ بہتر ہے تو اس طرح سے جو ہے نیت کر لیں گے کہ میں نے یومِ عرفہ کی روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے سے اس طرح سے جو ہے نیت کر لیں اور سہری کھانا کی جو ہے آپ کی نیت پر جو ہے دلالت کرتی ہے کہ آپ یومِ عرفہ کے روزہ کے لیے سہری کھا رہے ہیں تو نفیل روزہ کی نیت مغرب سے لے کر یعنی مغرب کے نماز سے بعد سے لے کر زوال یعنی سورج چھرنے تک جو ہے آپ نیت کر سکتے ہیں تو آپ سہری کے بعد جو ہے نیت کریں اور دین میں نفیل لوزہ کی نیت کر سکتے ہیں زوال سے پہلے پہلے تک تو اس درمیان میں اپنی نیت کر سکتے ہیں نیت دل کے پر ارادہ کا نام ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جانکاری جو ہے اچھی لگی ہو تو سواب کرنے سے اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب عزیز وقاری پیشتدار میں شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکر